راجے سرکار کا شکشہ و بھاگ پستک میلے اوجد کر رہا ہے الگ الگ شہروں میں ہو رہے اس پستک میلے میں کمیشن بازی کی بات سامنے آ رہی ہے سرکاری سکولوں کو یہ پستک بچوں کے لیے بننے والی لائبریری کے لیے خریبنی ہے انیوار یعبار شکشہ دینیم 2009 کے مطابق ہر ودیالے میں پستک آلے ہونا ضروری ہے اس لیے ہر شاہس کے سکولوں میں لائبریری کے لیے پستکیں خریبی جانی ہے اس لیے شکشہ و بھاگ نے جبلپل میں پستک میلے تائجن کیا لیکن یہاں پستک خریدنا آئے ادھاپکوں کے خوش اڑ گئے ستر روپے میں نو پے ستر روپے میں اس سے آپ کو ایس پسٹ پرمان ہے کہ یہاں پر صرف کمیشن بازی کے لیے یہ پستک میلے لگایا گیا ہے ہمارے شکشکوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو اپی ہوگی پستک ہوگی ہم وہ پستکیں خریدیں گے اور ایک چیک دیں گے چاہے وہ ہمارے بی آر سی مہودہ کے نام سے لے لے اور چاہے وہ راستک شاکینر کے نام سے لے لے یا ہماری پستکیں دیجئے اپنے منمانی طریقے سے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے اسکولوں میں بھیج دیں برنا ہم ایسے پستک میلوں کا پہنسکار کرتے ہیں نو پننوں کی کتاب کا دام ستر روپے ظاہر سی بات ہے کہ ماملہ کمیشن کھوڑی کا ہے لیکن سمبندت ادھیکاری کہتے ہیں کہ کمیشن کھوڑی کا عروب ہی جھوٹا ہے نو پننوں والی ستر روپے کی کتاب آپ بھی دیکھیں زیادہ پوچھنے پر ادھیکاری مہودہ اتنا ہی بتا پائے کہ سب کچھ بھوپال سے تیہ ہو کر آیا ہے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہماری پاس پہ تو کتابوں کے نردارن ہم نے کیا نہیں اور کتابوں پر جو ریٹ اور جو بھی سوچی ایپٹرو ہوئی ہے وہ ہم لوگ کے دوارے نہیں کیے وہ تو ہمارے اوپر سے ہی تیہ کی گئی ہے کمیشن کھوڑی کا عروب لگ رہا ہے کمیشن کھوڑی تو کاروں کی بلکل سو پرتیشت جھوٹ ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ٹیچر بتا دی کسی سے کوئی پیسہ کہیں کیونکہ کسی پرکار کی بات ہو رہی ہو یہ نہیں ہے یہ نو پیچ کی کتاب ستر روپے کی کیا یہ ایک واضح ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو سرکاری سکول کے بچوں کے لیے کتابیں کری جا رہی ہیں نو پیچ کی ستر روپے کی کتاب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں جو جو مولے اپروف ہو چکا ہے اس کا ہمیں ادھیکار دائی ہے لیکن ایسا صرف جبلپور میں ہی نہیں ہو رہا بلکہ ستنا میں آجت پستک میلے میں بھی جم کر کمیشن بازی کی شکایت سامنے آئی ہے جرور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کتابیں جو ہے تو بہت ہی مانگی پڑھ رہی ہیں نہیں نہیں دو ہزار میں تو بلکل نہیں ہو پائیں گے ہم کی کتابوں کا مول بہت زیادہ سبھی بچوں کے لیے نہیں ہو پائیں گی نہیں کتابیں تو ہم کو آدھے سا بے کہ ہم کرنچاری ہیں ہم کو آدھے سا کہ پستک میلہ لگا ہوا پستک میلہ میں جانا ہے آپ کو کتابیں کرنا کہ خاتم پیسہ آ چکا ہے اسکول کے خاتے میں کوئی اتنا پیسہ لگ رہا ہے جتنی مہنگی کتابیں رہی ہیں کتابیں ہو سکتا کھولی بازیار میں سستی ملتی ہیں دس گناہ مہنگی کتاب مل رہی ہیں اور صحیح کتاب نہیں مل رہی ہیں جس سٹرکے چاہیے اس سٹرکی نہیں مل رہی ہیں کھائیتنے کے پیسہ پہ پتھ بھرنا پڑتا ہے اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے دس پیس کے کتاب پچاس ستہ ستہ روپے ریٹ پڑھے ہیں کمیشن بازی سے شکشک پریشان ہے اور سمبندت ادھیکاری اس ماملے پر کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے جیسا جبلپور کے پستک میلے میں ہو رہا ہے ویسا ہی کموبش ریوہ کے پستک میلے میں ہی ہوا ہے سرکاری پیسوں سے خریری پر سٹال سنچالک تیس سے چاریس پیسدی تک کمیشن شکشک کو وہ دے رہے تھے اپنے اپنے سکولوں کے لیے بہترین کتابیں دیکھنے کی جگہ ماسٹر کمیشن کے لیے تول بھاگ کر دیکھے جا سکتے تھے ظاہر ہے لالف کیتہ شاہی نے سرکار کے پستک میلے کو کمیشن میلے کے رنگ میر رنگ دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش کی ہر پراتھ مکشالہ میں تیم ہزار اور مادھی مکشالہ میں دس ہزار روپے پستکوں کے لیے دیئے گئے ہیں لیکن اتنی ادھیک قیمت پر کتنی کتابیں سکولوں کو مل پائیں گی کہنا مشکل ہے جبکہ اسی تیم ہزار اور دس ہزار روپےوں میں ایک ہزار روپے سے سکولوں کو فنیچر بھی خریدنا ہے ستہ سے فاروک قریشی اور ریوہ سے راج مار پٹیل کے ساتھ اور پریت رین سہارا سمیں جبل پر